کیا ٹیریان کیس میں امران خان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اسلامباد ہائے کورٹ میں چیئرمن پٹے امران خان کے خلاف اپنی مبینہ بیٹری ٹیریان وائٹ کو کاغذاتی نمزدگی میں چھپانے کا کیس زیر سماعت ہے آپ کی سماعت کے دوران ایک بات واضح ہے کہ امران خان اپنے دوسرے کیسز کی طرح اس کیس کو بٹھالنے کی بھی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں دوسری عدالت متعدد مرتبہ کہہ چکی ہے کہ میرٹ پر جائیں تو یہ دو منٹ کا کیس ہے تہام اس کے باوجود متعدد سماعتوں کے بعد بھی کیس تقریباً وہیں کھڑا ہے نہ صرف یہ بلکہ عدالتی ریمارکس کیس کے حوالے سے خاص توصر بھی پیدا کر رہے ہیں کیس کی حال سماعت میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فروق نے ریمارکس دیئے کہ اگر کسی شخص نے بچہ لے کر پالا ہوا ہے تو اس کو بنے ڈیپنڈنس میں ظاہر کرنا ہوتا ہے اگر میرٹ پر جائیں تو یہ دو منٹ کا کیس ہے جسٹس موسن اکتر کیانی نے کہا کیسا ہو سکتا ہے نا کسی شخص کو بہت بعد ان پتہ چلے کس کا ایک بچہ بھی ہے ہو سکتا ہے نا وہ کافی عرصہ کسی اور احساس میں رہا ہو کیا اس بنیاز پر کوئی شخص نہ ہل ہو سکتا ہے درخواست گزار کے وکیل اگلی سماعت پر بھی اپنے درائل جہادی دکھیں گے چیف جسٹس اسلامباد ہائے کورٹ آمر فروق کی سربراہی میں لارجر بنچ نے کیس کی سماعت کی درخواست گزار شہری کی جانب سے وکیل حامد علی شاہ جبکہ عمران خان کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ اور ابوزر سلمان نیازی پیش ہوئے عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کا سوال ہے اس پر چیف جسٹس اسلامباد ہائے کورٹ آمر فروق نے کہا کہ ہم ابھی نہیں کہہ رہے کہ آپ میرٹ پر دلائل دیں اگر میرٹ پر جائیں تو یہ دو منٹ کا کیس ہے ویسے وکیل ترخواست گزار کا کہنا تھا کہ جب عدالت نے نوٹس جاری کر دیا تو عمران خان کو میرٹ پر جواب جمع کرانا چاہیے تھا عمران خان نے کیس کے میرٹ پر جواب جمع نہیں کروایا عمران خان نے کیس قابل سماعت ہونے سمیت پانچ اطرازات اٹھائے عمران خان نے اطراز اٹھایا کہ وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں ہیں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو تو شکھانہ کے اس میں ناہل کیا جا چکا عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے عدالت نے سلکے پر دوبارہ الیکشن کرانے سے لوک رکھا ہے چیف جسٹس آمر فروق کا کہنا تھا کہ عمران خان اب اس نشیست سے تو امنے نہیں ہیں الیکشن کے بعد اگر حلف نہ لیا جائے پھر اسٹیٹس کیا ہوگا کیا پارٹی سربراہ پولک آفیس ہولر ہوتا ہے اس پر مطمئن کریں یہ دونوں سوالات اہم ہیں ان پر تلال دیں ایک تو الیکشن ٹربینل میں کرپشن اور کرپ پریکٹسز کی درخواست دی جا سکتی ہے الیکشن ٹربینل میں تو کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی اب کہ عمران خان حلف لیا بغیر بھی پبلک آفیس ہولر ہیں چیف جسٹس آمر فروق نے کہا کہ پہلے اس کیس کی قابل سماعت ہونے کو دیکھیں گے کیس قابل سماعت ہوا تو ہی آگے چلیں گے وکیل صفائی نے کہا کہ قابل سماعت کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیس عدالت کا دار اکتیار ہے چیف جسٹس آمر فروق کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پبلک آفیس ہولر ہیں عمران خان جب الیکشن لڑے کوئی ٹربینل جا سکتا تھا اس کیس میں تو کوئی ٹربینل میں نہیں گیا عمران خان ابھی بھی الیکشن لڑ کر جیتے کیا کوئی کرپٹ پریکٹس میں عمران خان کے خلاف ٹربینل گیا درخواست بزار کے وکیل نے پارٹی سربلا سے متعلق پرانے فیصلے کا حوالہ دیا چیف جسٹس آمر فروق نے کہا کہ یہ کیس اصل میں تھا کیا وکیل سوال سرمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ میں بتا جاتا ہوں کہ میں اس کیس میں بھی وکیل تھا میں اس کیس میں نواز شریف کا وکیل تھا اس پر چیف جسٹس آمر فروق نے رمانکس دیے کہ مختلف وقت میں مختلف کردار سرمان اکرم راجہ نے کہا کم تو وکیل ہیں افیسر آف کوٹ ہیں کسی پارٹی سے تعلق نہیں